اردو کے معروف شاعر زفر اقبال کے لسانی تجربات زفر اقبال وہ منفرد شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان میں ہر قسم کے نئے لسانی تجربات کی بنیاد ڈالی ان کے لسانی تجربات کا ایک مختصر جائزہ حسب زیل ہے زفر اقبال نے پنجابی پشتو سندھی بلوچی گجراتی اور کشمیری زبان کے الفاظ کو اردو زبان کے ساتھ جوڑ کر اپنی شاعری میں استعمال کیا کچھ مثالیں سدیات جو کرتے ہو گریبان ہی نشتے موجود بھی رہ کر کوئی ہر آن ہی نشتے مدت تو ہمارا وہاں آنا ہے نہ جانا اس کوچے کے چپنا تو کوئی کام ہی نشتے پشتو اور پنجابی کو ملا کر انہوں نے ان اشعار میں ایک نئی زبان تراشنے کی کوشش کی ہے سندھی زبان کے استعمال کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو فسیل خواب تو شبخون کس نے مار دیا کہ اہل شہر نہ بیدار سن بلوچنگو سب اپنے چاہنے والوں کو تم نے چھو دیا وگر نہ ان میں بھی دو چار سن بلوچنگو دکھائی بھی نہ دیا تے سنائی بھی نہ دیا عجیب سی تری آواز پادا مندارا سندھی زبان کا استعمال ہے نمبر دو گرامر میں رد و بدل زبر اکبال نے اپنے لسان ہنتے دے بہت کے سلسلے میں اردو گرامر میں بھی تخفیب نئے مسادر تراشنہ اضافی علف کا استعمال اور مسادر کا نیا رنگ ظاہر کیا ہے انہوں نے دن مسادر کے مرقب سے نئے مسادر بھی بنائے ہیں اور مسادر کے نئے تجربات ہوئی کیے ہیں مندر جزیل مثالوں سے ان تمام کی وضاحت ممکن ہے ہر روز اس چہنیوں کے فلک سے ترنیاں دیکھے جو کوئی آکے میری کام کرنیاں سیدھی تھی یا ٹیڑھی تھی میں نے آپ سہیڑی تھی زفر جیسا سلوک اس نے کیا ہے جوابنا بھی ویسائیے گا چمک چمکار میں شبشیر نے کا مزے محکم علف انجیر نے کا سڑک سل سلسلے منگیں دبنگیں چھتر چھل چاملے رہ گیر نے کا مہورت ماجرہ منظر مناجر جسم دیوار میں تصویر میں کا دلدر درمیوں دلدار میں کا تلخ تنہا لکھ انکار میں کا کھڑک کھڑکا دھڑک دھڑکا آہر پل مزہ مدھم پریشن پیار میں کا اب ایک پوری غزل دیکھئے جس میں مصادر کا نیا رنگ ہے کہاں تک مفت میں رسوائیے گا کسی دن تو بغل گیرائیے گا بہت ارضوں نہیں پہلے بھی ملنا اسے اب اور مت مہنگائیے گا خیال آخر تو آئے گا کبھی تو کوئی دن اور بے پروائیے گا طبیعت کی روانی رک گئی ہے کبھی آ کر اسے دریائیے گا زفر جیسا سلوک اس نے کیا ہے جوابا ناب بھی ویسا ہیے گا تمام مصادر نئے ہیں کان کھول کر سن کچھ تو راگے گا کان کھول کر سن کچھ تو راگے گا کس کی خاطر ہو سب کو تو آگے گا نہ ہنواری کو کون سوہاگے گا دو مصادر کے مرقب سے نیا مصادر بنانے کی کوشش ملازہ ہوں نکل آتا ہے اندر سے اور بھی تاریخ نکلتا آتا ہے اندر سے اور بھی تاریخ دل سیاہ کو جتنا بھی ہم اجالتے ہیں کئی دن سے ہوتا ہوں گھر میں ہی اپنے کہیں آستا ہوں نہ اب جاستا ہوں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے میں جس دن سے اس کی تمنہ آستا ہوں زفر کافیوں سے بنی ہے یہ صورت کہ ایسا ہستا ہوں نہ اب ایسا ہستا ہوں مصادر کا نیا تغربہ دیکھئے ابھی تو مہبِ تماشا ہے دور ہی سے وہ شوق ابھی تو اس نے ہماری مدد کو آمنہ ہے تمہاری بات اگر ہم نے ہی بنامنا تھی تمہارا بوز اگر ہم نے ہی اٹھاننا ہے یہ شاعری بھی جبراز ہے کہ دنیا سے کبھی چھپاننا ہے اور کبھی بتاننا ہے زفر اقبال کی زبان شکنی اور زبان سازی کی کچھ مثال ہیں حسب زیل ہیں سیدھے سادھے شیر کہتے سب کو خوش آتے زفر کیا کیا جائے کہ اپنی اقلبیں افطور تھا فطور کی جگہ افطور کے لفظ استعمال کیا علف کا اضافہ کرنے کی ایک اور مثال لکھئے امشکل پیروی انجان ایجاد مگن میتھڈ عجب اشارنے کا یہاں مشکل کی جگہ امشکل کا لفظ ہے ایک اور مثال نم نشی تھی سرمئی سلوٹ کی سنگا میں ستھ ایک فٹ کے فاصلے پر دو سفید اگلاب تھے گلاب کو اگلاب کر دیا تلفز کی تبدیلی ملاحظہ فرمائیے جڑا آرزونے پڑے جوکھموں عمارت نئی میں پرانا پتھر بدن بوند جب تک چمکتی رہی مسہری سے باہد نہ نکلا مچھر املا کی تبدیلی دیکھئے ویناتی رات چاند کا پتھر سیاہ تھا چارہ طرف ہوا کا سمندر سیاہ تھا ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے چمکیا کہیں نہ ریت کا ذرہ بھی رات بھر سہرہ انتظار برابر سیاہ تھا اڑتا ہوا اکس دیکھتے ہی پھیلے آ ہویا دام ہو گیا ہوں زفر اقبال کے محابرات اور منفرد استعارے ملاحظہ فرمائیے ایک پھول ہے دمکتا ہوا شش جہات میں دونوں کے ارد گرد ہے چاروں کے درمیان اسی طرح ان کے شیری مجموعے ہنمان میں ہنمان ایک بڑے استارے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ڈارمن کی متنازعہ تھیوری چلے کر دل پھینک عاشق تک کے روپ اس میں ملتے ہیں لٹے ہوئے دردانہ کے پٹے ہوئے ریحانہ کے ہنمان بھی نکلے ہیں عاشق لیڈی ڈیانہ کے ایک دوسرے میں ساتھ اس میں ہنمان کو حکمران طبقے کا استارہ قرار دیا ہے ہنمان ہی کے یہ بھیس کھوسے پیر ٹیمانے نون سب کچھ کھا گئے آپ خود خلقت ہے حیران جی ڈٹے ہوئے ہیں تخت پر کیسے بندر خان جی ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں